تو آپ نے کہا کہ ہمیں آج کے حساب سے ٹرانسلیشن دیکھنی چاہیے یہ آپ نے بولا تھا میں نے نہیں بولا تھا تو آج کے حساب سے اس کی ٹرانسلیشن کیا کرو گیا آج کے حساب سے اس آیت کا کوئی ویلیو نہیں ہے دیکھیں ہم جہاں تک مانتے ہیں کہ ہمیں اپنا دین فالو کرنا چاہیے اور بسرتے اس میں جو کھامیاں ہیں اس پہ زیادہ ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو آپ آدھا لیں گے یعنی کہ آدھا بھی نہیں لیں گے سیلیکٹیو لیں گے تو اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو اس آیت کے مطابق آپ اسلام دین اسلام سے خارج ہیں سو ویلکم آوٹ آف اسلام میں آپ کو کنگریجولیٹ کرتا ہوں کہ آپ اسلام سے باہر گائے لگیں ابراہیم خان آپ کا بہت بہت سواغت ہے جی ہلو جی ابراہیم خان کیسے آپ اچھے ہیں جی بتائیے کیا کہیں گے آپ مسلم ہے ہاں مسلم ہے الحمدللہ کہاں سے ہے سر آپ ہم بیہار سے ہیں بیہار سے ہے ٹھیک ہے چلیے کیا کہیں گے کس مسلم سے ہے آپ کچھ بتا سکتے ہیں دیکھئے ہم قرآن یہ سب اتنا زیادہ پڑھے نہیں ہیں اچھا ہم ایک انجنئرنگ کے سٹوڈنٹ ہے ارے وہاں زبردست سر زبردست بہت اچھا لگا نائٹی درگاپور سے میرا سیویل انجینئرنگ ہے گریجویشن اس کے بعد میرا آئی آئی ٹی بومبی سے میرا ڈیزائن کا ہے ڈیزائن وہاں سے ڈیزائننگ وہاں سے ہم کی ہو گئے تھے ہم اسٹرکچر انالیسس کا ڈیزائن انالیسس وہاں سے ہم پڑھے تھے زبردست ٹھیک ہے کیا کہیں گے سر میرے قیال سے کئی سٹیم آپ نے دیکھا ہوگا ہاں ہاں مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں جو بھی چیز ٹھیک ہے آپ اپنا صحیح بول رہے ہیں لیکن آپ کو یہ جرور سوچنا ہوگا کہ جو آیتیں اس میں نازل ہوئی تھیں یا جو بھی چیزیں بولی گئی تھیں وہ چودہ سو سال پہلے کے پریپیکچ میں بولی گئی تھی اس سمیہ کے سیچویشن کو دیکھ کے وہ چیزیں لکھی گئی تھی کہ کوئی بھی چیز میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ ہاں ہر چیز صحیح ہوگی یا ہر چیز غلط ہوگی میرے انصاف سے چودہ سو سال پہلے جو چیزیں لاغو ہوئی ہیں ان چیزوں میں بدلاؤ دھیرے دھیرے دیکھئے آپ اگر پڑھئے گا آیت کو آیت بھلے ہی کچھ بھی بولے لیکن ہم کو اس آیت کو ابھی کیسے اس کو بنایا جا سکتا ہی ابھی کیسے دیکھا جا سکتا ہمیں اس پہ زیادہ دھیان لینا چاہیے اچھا ابراہیم خان صاحب آپ نے تین باتیں کی ہیں ایک ایک کر کے بات کو لیتے ہیں ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے کہ تمام نون مسلمز جو ہیں نا وہ دنیا کے غلیز ترین مخلوق میں سے ہیں ٹھیک ہے میں اگر اس کی ذرا ایک پراپر ٹرانسلیشن نکال لوں ایک سیکنڈ تا کہ پتا لگے یہ لوگ بدترین مخلوق میں سے ہیں یہ لوگ بدترین خلقے میں ہیں اور یہ لوگ بدترین خلقے میں سے اچھا اس کو ذرا آپ مجھے اس قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت ہے یہ 98 ٹھیک ہے سورہ 98 کی آیت نمبر 6 ہے اس کو ذرا مجھے آج کی دنیا کے مطابق ٹرانسلیٹ کر کے دکھائیں کیا کہتا ہے وہ آیت وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اہلِ کتاب اور مشرقین میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے سارے کے سارے لے لئے ہندو بھی لے لئے ایتھیس بھی لے لئے کرسچن بھی لے لئے جو بھی لے لئے سب لے لئے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے چلو یار یہ تو مرنے کے بعد یہاں تک کی ٹینشن نہیں ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ لوگ دنیا کی بدترین مخلوق میں سے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے مخلوق کیا نا ہم سب کو بھی اور اللہ ہی یہ بول رہا ہے اسلام کے مطابق تو اللہ نے خلق کیا ہم سب کو تخلیق کیا اللہ نے ہمیں دنیا کی بدترین مخلوق کہا ورسٹ آف آل کریچرز تمام لیونگ بینگ میں سے ورسٹ ہے یعنی کہ جو ایک کیڑا ہے ٹاکروج وہ بھی ہم لوگوں سے اچھا ہے ہم اس سے بھی زیادہ بدترین ہیں اب اس آیت کو مجھے آپ آج کی دنیا کی ٹرانسلیشن میں ٹرانسلیٹ کر کے دکھائیں کہ یہ آج پہ آیت کیسے آپ ٹرانسلیٹ کریں جی میں اس کو دو پارٹ میں انسر دوں گا چلے گا نہیں نہیں ایک پارٹ میں دیجئے گا دونوں پارٹ ریلیٹیڈ ہی ہوں گے لیکن سمجھنے میں آسانی ہوگا چلے جی کریں دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھیں یہ کیسے آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جی پہلے ہم بتا دیکھئے جو جیسے کی آپ دوسرے ریلیجن کے بارے ہم بات کرتے ہیں جیسے کی جو بھی ابراہمک ریلیزن ہے یعنی کہ کریشچن ہو گئے زویز ہو گئے ہیں یا پھر ملکہ یہودی ہو گئے یا مسلم ہو گئے ان کا جنم جو ہوا ہے وہ مروستل میں ہوا ہے جہاں ریسورسز بہت کم تھے یہ مروستل کیا ہوتا ہے پہلے تو اس کو ایکسپلین کریں مروستل یعنی ڈیزرٹ یہ سب ڈیزرٹ میں پیدا ہوئے ہیں ہاں سارے ڈیزرٹ میں پیدا ہوئے ہیں اگر آپ کو اگر آپ کو باقی ریلیجن کا نہیں پیدا تو مت بولیں آپ اسلام کے بارے میں بولیں ہاں اسلام ڈیزرٹ میں پیدا ہوئے ہیں تو دیکھئے جہاں پہ ریسورسز کم ہے وہاں پہ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اگر اس ریسورسز کو لے رہے ہیں تو وہاں پہ لڑائی جادے ہوتی ہے مطلب لڑائی وہاں پہ زیادہ ہوگی بسرتے ویسے جگہ جہاں ریسورسز بہت زیادہ ہیں جیسے کہ انڈیا ہو گیا یا پھر چائنا ہو گیا یہ سب ریسورس رچ کنٹریز ہیں تو یہاں کا جو ریلیزن ہوگا وہ نشتی تھی سانسی پریے ہوگا چاہے وہ لوگ مطلب بے گیرت قسم کے ہوں گے کاموں نہیں کریں گے لیکن جو مروعستھل کے ہوں گے وہ جنگجو ہوں گے لڑائی کرنے والے ہوں گے اور ریسورسز کم ہونے کے کارن وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے ریسورسز پہ کوئی دوسرا آکے حق جمائے تو اس کارن سے اس سمیہ بولا گیا کہ جیسے کہ کی ترانسلیشن ہاں تو اس لیے وہاں پہ جو بولا گیا مخلوق ہے ہاں نشتیت ہے ریسورس جہاں پہ کم ہے وہاں پہ ہم بھی آپ بھی اگر چاہیے جہاں پہ ریسورس کم ہے وہاں پہ جیادہ پاپولیشن نہیں بڑا میرے پھائی ترانسلیشن پہ آجا یہ جو لوگ ہیں جو قرآن کہتا ہے کہ تمام نون مسلم ہیں وہ ڈیزرٹ کے حساب سے جہاں پہ ریسورسز نہیں ہیں وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ورسٹ آف آل کریچرز ہیں تو یہ یہ صرف یہ اب آج کی ترانسلیشن میں آپ اسے کیا ترانسلیشن کرو گے کیونکہ اب تو ڈیزرٹ میں بھی ریسورسز ہیں تو آپ نے کہا کہ ہمیں آج کے حساب سے ترانسلیشن دیکھنی چاہیے یہ آپ نے بولا تھا میں نے نہیں بولا تھا تو آج کے حساب سے اس کی ترانسلیشن کیا کرو گیا آج کے حساب سے اس آیت کا کوئی ویلیو نہیں ہے اچھا اس آیت کا کوئی ویلیو اس آیت کو مکھار کے قرآن میں سے پھینک دیں ڈسٹ وین میں یا کوڑے دان میں دیکھیں ہم جہاں تک مانتے ہیں کہ ہمیں اپنا دین فالو کرنا چاہیے اور بسرتے اس میں جو کھامیاں ہیں اس پہ زیادہ ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے اچھا تو آپ چھوڑے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو آپ آدھا لیں گے یعنی کہ آدھا بھی نہیں لیں گے سیلیکٹیو لیں گے ہاں جو اچھا لیں گے مان بھی رہے کہ اس میں کھامیاں ہے آج کے آج کے حساب سے ایڈم یہ بھی ایک بانٹ آپ جوڑ لیں گے نہیں نہیں دیکھیں میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں ہے اب دیکھیں اس سمیہ کی چیزوں کو ابھی آپ اپلائی کریں یہ اچھا نہیں لگتا اور آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ اس سمیہ کی آئے تو کھولے کے ابھی اسلام کو مطلب بدنام کرنے کا کوسز کر رہے ہیں یا اس پہ بات کر رہے نہیں آپ لوگ ریفورم کا کام کر رہے ہیں لیکن تھوڑا ریفورم جو ہونا چاہیے وہ ویدن ہونا ہمیں قرآن سارا کا سارا ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے کریکٹ میرے بھائی ابراہیم خان صاحب ہاں جو بھی دیکھیں کچھ چیزوں کو جیسے کی ہمیسہ خراب اور اچھا ہمیسہ ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہے جیسے کی ہم بھی جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے ہو سکتا ہے جیسے کی بولا جاتا ہے کہ جو محمد صاحب تھے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اچھا اس تک بات پہ جائیں گے نہیں نہیں وہ ایک نیا ٹاپک بن جائے گا لکھنا پڑھنا باتا ساحل صاحب سکرین دکھائیے ذرا میں ان کو دکھاؤں کہ اسلام سے خارج ہو چکے اور اللہ نے ان کے اوپر لانت بیجی ہے اچھا جی یہ قرآن کی ہی آیت ہے یہ کہتی ہے اور نہ مانے کہہ دو کہ میں تو صرف صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں میں تو صرف کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں جیسے کہ ہم نے نازل کیا نازل کیا یعنی کہ قرآن نازل کیا لیکن ان لوگوں نے تقسیم کر دیا ٹھیک ہے کما انزلنا الال وات المقتسیمی انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا ڈیوائیڈ کر دیا کنہوں نے مسلمانوں نے جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکرے ٹکرے کر ڈالا سو محمد کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ کی طرح کچھ قرآن نہیں لینا چاہ رہے تھے وہ کہہ تھے کچھ آیتیں ہم نہیں لیں گے یہ آیت نہیں صحیح ہے یہ آیت نہیں ہمیں پسند آئی یہ نہیں ہمیں پسند آیا تو علمیہ نے سپوزٹلی جن کو آپ اللہ مانتے ہیں خدا مانتے ہیں انہوں نے قرآن کی آیت دے دی تو اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو اس آیت کے مطابق آپ اسلام دینِ اسلام سے خارج ہیں سو ویلکم آوٹ آف اسلام میں آپ کو کنگریجولیٹ کرتا ہوں کہ آپ اسلام سے باہر گئے لگیں دیکھئے میں میرا ماننا ہے کہ میرا کلچر ہے جو میرے پور بزروں نے سر آپ کلچر میں رہے لیکن آپ دینِ اسلام سے فارغ ہو گئے تو میں آپ کو پوستر کی سر آپ کے برانگ ایڈم ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات جو ہے نا ان کو غلط لگے میں صرف ان سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا اصل میں ابراہیم بھائی آئے اور اپنے خیال رکھے بہت اچھے خیال ہیں ان کے اسلام سے اچھے خیال آتے ہیں ان کے تو ابراہیم بھائی صرف آپ ایک کام کریے گا آپ کے آس پاس جو بھی مسجد ہے اس میں جائیے اور امام صاحب جو بھی وہاں پہ عالم دین ہے ان سے صرف یہ کہیے گا کہ میں قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا ہوں آج کے پسے منجر میں یا آج کے سٹینڈٹ کے حساب سے اور پھر یہاں پہ آکے آپ ہمیں بھی بتائیے گا کہ وہ امام صاحب نے آپ پہ کیا فتوہ لگایا ٹھیک ہے نا ایڈم اس طریقے سے امید ہے کہ ان کے سمجھ میں آئے بات دیکھئے جو جو امام لوگ ہیں وہ اگر ہم انڈیا میں دیکھیں ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ اتنا جانکار بھی نہیں ہیں ماشاءاللہ اگر میرے سے پوچھئے تو ہم ہم انڈیا کے سب سے اچھے انسٹیوٹ سے پڑھے ہوئے سر ایک کام کریں یاسین سنا دیں جی یاسین سنا دیں کیا یاسین سنا دیں نہیں پتا ہم کو یاسین سر تیکھئے اگر آپ مطلب میرے سے پوچھئے تو ہم یہی بولیں گے کہ ہم اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں اسلام جو ہے وہ ایک ریلیزون آف پیس ہے سر اسلام میں آت بھردہ ابراہیم بھائی دیکھئے مسئلہ یہ ہے نا کہ اصل میں آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے آپ کو سوری یاسین یاسین سوری یاسین اگر کسی نے نئی سنا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے اسلام کو تھوڑا بھی پڑا بھی ہے میں پہلے بھلا کہ میں نہیں پڑا ہوں زیادہ کیونکہ میرے گھر میں ویسا محول ہے آپ پھر کس لحاج سے آپ اس کا دفاع کرنے کے لئے آ سکتے ہیں جس کو آپ نے پڑا بھی نہیں ہے سمجھا بھی نہیں ہے سوری یاسین تک نہیں پتا ہے آپ کو تو یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہماری سٹیم بھی دیکھئے اور تھوڑا علم حاصل کریے اور میں تو کہتا ہوں اس چکر میں آپ پڑھئے ہی مت آپ جیسے ہیں جس طرحیقے باقی لوگوں کے لئے بہت اچھا ہے کہ سب ان کے سامنے وہ پیش کر دیجئے بس کیونکہ دیکھئے مسئلہ ہمارے میں نہیں ہے ہم اس لئے کر رہے کیونکہ آپ باخبر نہیں ہیں آپ بے خبر ہے اس سے مسجدوں میں اور مدرسوں میں اور جو باقی لوگ ہیں مسلمان ان کو کیا تعلیمت دی جاری ہے اسلام کی ان کو پاس جائیں اور اپنی رائے پیش کریں اور اس کے بعد یہاں پہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے ٹھیک ہے ہم کسی اور کو موقع دیتے سر کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو ہم بہت شکریہ لیکن یہ ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں شکریہ